مالکین عمرہ کرنے گئی تو اپنی چودہ سالہ بیٹی کو میرے پاس چھوڑ گئی میں بھی باگ باگ کر اس کے سارے کام کرتا رات ہوتی تو اس کو اپنے پاس سلا لیتا مالکین نے بھی اجازت دے رکھی تھی آدھی رات ہوئی تو مجھے کچھ نرم نرم سا محسوس ہوا میں گبراکر اٹھا میرے ہوش اڑ گئے کہ مالکین کی بیٹی میرے ساتھ مالکین عمرہ پر جا رہی تھی اسی لئے سب سے زیادہ میری جان عذاب میں آئی ہوئی تھی بار بار مجھ سے کہتی کرمو میرا پورا گھر تیرے حوالے ہے جتنا بروسہ میں تجھ پر کر سکتی ہوں گھر کے کسی اور ملازم پر مجھے نہیں ہے میرا نام کرم دین تھا لیکن مالکین مجھے پیار سے کرمو کہتی تھی میری عمر پچیس سال تھی لیکن میں دس سال کی عمر سے مالکین کے گھر کام کر رہا تھا پندرہ سال سے میں مالکین کے گھر ملازمت پر تھا اسی لئے جتنا بروسہ وہ مجھ پر کرتی تھی کسی پر نہیں کرتی تھی اس لئے وہ مجھے ہر بات بتا دیتی تھی کہنے لگی دیکھ کرمو اپنی بیٹی ہینہ کو میں گھر پر ہی چھوڑ کر جا رہی ہوں اس کا بہت خیال رکھنا تمہیں پتا ہے نا اسے نیند میں چلنے کی عادت ہے میں ساتھ میں سار ہلانے لگا جی بیگم سہبہ مجھے ملوم ہے حالانکہ مجھے کیا ملوم وہ تو اپنے کمرے میں ہی سوتی تھی عمر میں وہ چودہ سال کی تھی لیکن تھی ذرا باولی قسم کی بیوہ کوفہ اور لادلی مالکین کی اکلوتی بیٹی تھی اس لئے اسے لاد پیار سے رکھا ہوا تھا ابھی تک گٹے گولیوں سے کھیلتی تھی میں نے کہا جی مالکین میں اس کا بھی خیال رکھوں گا لیکن اس کے بعد جو بات مالکین نے مجھ سے کی میں تو دنگ سا رہ گیا وہ کیسے مجھ سے یہ بات کر سکتی تھی کہنے لگی رات کو تم میری ہینا کے ساتھ ہی سو گے اس کے کمرے میں رہو گے یہ بات سن کر میری تو پوری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھی میرا تو دماغ گھومنے لگا تھا میں نے کہا مالکین میں کیسے چھوٹی بی بی کے کمرے میں سو سکتا ہوں آپ سوچ کر تو بات کریں یہ تو بالکل ہی غیر مناسب سی بات ہے مگر وہ کہنے لگی کرمو مجھے کچھ نہیں سننا میں نے جو کہہ دیا بس کہہ دیا تم ہینا کے کمرے میں ہی رہو گے اور وہیں سو گے مجھے مالکین کی یہ بات کسی طور پر مناسب نہیں لگ رہی تھی لیکن بہرحال میں انہیں بار بار انکار نہیں کر سکتا تھا لیکن میں دل میں یہ پکا ارادہ کر چکا تھا کہ میں ہینا کے کمرے میں کبھی نہیں سو گا میری مالکین ایک بیوہ عورت تھی لیکن تھی بہت امیر مالک کی بہت ساری زمینیں تھی جہاں سے انہیں خوب پیسہ آتا تھا گھر ان کا بہترین چل رہا تھا اور ایک ہی بیٹی تھی اس طرح لار سے پالا تھا جب میں مالکین کے گھر میں کام کرنے کے لیے آیا تھا تو اس وقت مالک حیات تھے انہوں نے تو مالکین کو ہاتھوں کا چھالا بنا کر رکھا ہوا تھا بہت پیار کرتے تھے وہ مالکین سے محبت کی شادی تھی دونوں ہی ایک ساتھ بہت خوش تھے ہینا کی پدائش سے چند ماہ پہلے مالک کا کار حادثے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا مالکین صدمے سے ہی دیوانوں جیسی باتیں کرنے لگی تھی کبھی کہتی آ جائیں گے مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے میں اس وقت دس سال کا تھا لیکن مالکین کی حالت دے کر پھوٹ پھوٹ کر رویا تھا کیونکہ ان کا رویہ شروع ہی سے میرے ساتھ بہت اچھا تھا وہ میرا بڑا ہی خیال رکھتی تھی اس لیے مجھ سے ان کا یہ دکھ دیکھا نہیں جاتا تھا جب ہینا پیدا ہوئی تو پہلے مالکین بے تہاشا روئی مالکین کے والدین نے بہت چاہا کہ مالکین دوسری شادی کر لے لیکن مالکین نے صاف انکار کر دیا کہنے لگی کہ نہیں مجھے اپنے شوہر سے بہت محبت تھی اور میں اپنی ساری زندگی اپنے شوہر کے نام پر ہی گزار دوں گی مالکین نے پھر یہی کیا تھا پورا گھر انہوں نے سنبھال رکھا تھا تمام لازمین کو دیکھتی تھی چودہ سال کا عرصہ گزر گیا تھا میں مالکین کا سب سے زیادہ وفادار باعتماد ملازم تھا کاروبار کی دیکھ بال بھی مالکین نے میرے حوالے کا رکھی تھی لیکن میں نے بھی نمک حرامی نہیں کی تھی ایک ایک پائی کا حساب مالکین کو دیتا تھا اس سال مالکین کے والدین عمرے پر جا رہے تھے اسی لئے مالکین نے کہا کہ وہ بھی عمرہ کرنے جانا چاہتی ہے یہ سن کر پہلے تو ہینہ نے ہنگامہ کھڑا کر دیا کہ وہ اکیلی یہاں نہیں رہے گی لیکن اس کے فائنل پیپرز تھے اور اسی لئے مالکین کہنے لگی کہ میں تمہاری پڑھائی کا حرچ نہیں چاہتی اس لئے تم اگلی بار میرے ساتھ چلی جانا بڑی مشکل سے وہ مانی تھی لیکن جو کچھ مالکین مجھے کہہ رہی تھی وہ بات مجھے درست نہیں لگ رہی تھی بہرحال مالکین مجھے سب کچھ سمجھا بجا کر عمرے پر چلی گئی اور ہینہ کہنے لگی اس گھر کے مالکین میں ہوں اسی لئے جو میں کہوں گی تم لوگ وہی کرو گے میں نے سینے پر ہاتھ باندھ کر رکھا اور سر جکا لیا جی جی کیوں نہیں چھوٹی مالکین جیسا آپ کا حکم اندر سے میرا جی تو جل کے رہ کیا میری کبھی بھی مالکین کی بیٹی سے ایک منٹکی بھی نہیں بنتی تھی ہر وقت بچکانہ حرکتیں کرتی رہتی تھی اور میں اس کی حرکتوں سے زیچ ہو جاتا تھا وہ مجھے بزار کی کوئی چار چکل لگواتی تھی کہتی تھی جاؤ تم ہی میرے لئے سمان لاؤ گے ڈرائیور نہیں جائے گا نہ ہی کوئی دوسرا ملازم مالکین بھی اسے کچھ نہیں کہتی تھی کیونکہ وہ ان کی لادلی بیٹی جو تھی مجھے یہ کہتی جاؤ کرمو جو چھوٹی مالکین کہتی ہے وہ کر دو بہرحال پورا دن ادھر ادھر کے کاموں میں ہی گزر گیا جیسے ہی رات ہوئی میں اپنے کواٹر میں جانے لگا تو ہی نہ کہنے لگی تم کہاں جا رہے ہو کرمو امی نے کہا تھا کہ تم میرے کمرے میں سو گے یہ سننا تھا کہ مجھے مالکین کی بات یاد آ گئی میں نے بزاری سے ہی نہ کی طرف دیکھا میں نے کہا چھوٹی مالکین مجھے اپنے کواٹر کے علاوہ کہیں پر بھی نید نہیں آتی کہنے لگی امی نے کہا تھا کہ تم سو گے تو مطلب تم ہی سو گے چلو شرافت سے آؤ میرے کمرے میں اور کلین پر جا کر لیٹ جاؤ میں کمرے میں تو آ گیا لیکن مجھے سخت بے چینی سی شروع ہو گئی ہی نہ اپنے بیڈ پر جا کر لیٹ گئی تھی اس نے لیمپ آف کر دیا تھا کمرے میں اس وقت تک کپ اندیرہ تھا میرا دل بڑی زور زور سے دڑک رہا تھا بے شک وہ چودہ برس کی تھی لیکن میں تو چودہ برس کا نا تھا مجھے مولانا صاحب کی ایک بات یاد آنے لگی جو کہ میں نے جمعے کے خطبے میں سنی تھی کہ جہاں ایک مرد اور ایک عورت ہوں تو وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے پتہ نہیں مالکی نے ایسا کیوں کہا کہ میں ان کی بیٹی کے کمرے میں اکیلا رہوں ان کو چاہیے تھا کہ وہ ملازمہ کو ہنہ کے ساتھ سلا دیتی کمرے میں مدم سی روشنی تھی ایک نظر میری بیڈ پر لیٹی ہنہ پر پڑی تو اس کے چہرے پر جا کر میری نظریں ٹک سی گئی سوئی ہوئی بڑی معصوم سی لگ رہی تھی بلکل ننی پری سی میں نے اپنی نظریں بدل لی میں سو جاؤں موں میں اللہ کا ذکر کرتے کرتے نہ جانے کم میری آنکھ لگ گئی تھی گڑی کے تیز الارم بجنے پر میری آنکھ کھلی میں ہڑ بڑھا کر اٹھ بیٹھا تو دیکھا کہ ہینا نید میں تھی ہاتھ سے اپنی گڑی کا الارم بند کر رہی تھی میں نے سامنے لگے کلاک کی طرف دیکھا تو ساتھ بج رہے تھے میں فوراں سے اٹھا اس کمرے سے باہی نکل گیا اسے سکول جانا تھا اور اس کا پیپر بھی تھا مالکی نے کہا تھا کہ ڈرائیور کے ساتھ اکیلے مت بھیجنا اسی لئے جب ہینا تیار ہو کر کمرے سے باہر آئی ڈرائیور کے ساتھ میں جا کر اسے سکول چھوڑ آیا اس کے بعد میں زمینوں کا حساب کتاب دیکھنے لگا کتنی گندم آئی کہاں پی سی کیا ہوا کیا نہیں یہ حساب سب میری ذمہ داری تھی ان کاموں میں ایسا اجا کہ مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ ہینا کو واپس لینے بھی مجھے ہی جانا تھا جب تک میں نہ جاتا ڈرائیور بھی ہینا کو سکول سے لینے نہیں جائے گا اور یہ مالکین کا حکم تھا میں اپنے کامیں ایسا اجا کہ میرے ذہن سے یہ بات یکسرا نکل چکی تھی بارہ بجے ہینا کی چھٹی ہونی تھی اور مجھے ڈیڑھ با چکا تھا جب میرے فون پر بیل بچنے لگی جب میں نے نمبر دیکھا تو مالکین کا تھا میں نے بے نیازی سے فون اٹھایا تو مجھ پر بڑک اٹھی کہنے لگی مجھے ہینا کی کال آئی تھی وہ ابھی تک سکول میں ہے تم اسے لینے کیوں نہیں گئے یہ سننا تھا کہ میرا دماغ گھوم گیا یہ تو بالکل ہی بھول چکا تھا میں نے کہا مالکین وہ میں زمینوں کے حساب کتاب میں لگا ہوا تھا مالکین کہنے لگی جاؤ جا کر اس کو لے کر آؤ میں نے سارے کھاتے بند کیے اور گھر سے باہی نکلا سامنے ڈرائیور کو میں نے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا میں نے کہا تم مجھے بتا نہیں سکتے تھے کہ چھوٹی مالکین کو چھوٹی ہو گئی ہے وہ کہنے لگا میں کیوں بتاؤں مالکین تو تمہیں سب ملازموں پر سردار بنا کر گئی ہے یہ تمہارا کام ہے کہ تم ان باتوں کا خود خیال رکھو ڈرائیور کی بات نے تو مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا مالکین کیا گئی تھی سارے ملازمین سر پر چڑ گئے تھے ورنہ ان کے سامنے تو سر جھکائے رکھتے تھے بہرحال میں فٹا فٹ سے ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا اور جب سکول پہنچا تو پورا سکول خالی ہو چکا تھا صرف ہی نہ سکول میں تھی اور چوکی دار مجھے دیکھ کر گسے سے لال پیلی ہوتی ہوئی گاڑی میں بیٹھ گئی جتنی دیر میں گھر نہیں پہنچا وہ مجھے بس باتیں ہی سناتی رہی کہنے لگی امی کو آنے دو تمہارے کان نہ کھچوائے تو پھر مجھ سے کہنا میرا قصور تھا اس لیے میں چپ چاپ کر کے ساری باتیں سنتا رہا گھر پہنچے تو بروچی نے کھانا تیار نہیں کیا ہوا تھا ملازمہ نے بھی گھر کی صفائی ٹھیک سے نہیں کی تھی بس اپنی خوش گپو میں مصروف تھی یہ دیکھا تو میرا سر چکرانے لگا تھا مالکین کے بغیر تو پورا گھر ہی الٹا پڑنے لگا تھا میں انہیں کچھ کہتا تو سب کہتے کہ تم بھی ہماری طرح ملازم ہو زیادہ ہمارے سر پر سوار مت ہو میں تو مالکین کے بینہ بکھلا کر رہ گیا تھا میں نے ملازمہ سے ٹھیک سے صفائی کرنے کا کہا اپنی نگرانی میں پورے گھر کو صاف ستھرا کروا کر رات تک تھک چکا تھا جب مہینہ کے کمرے میں گیا تو وہ انچی آواز میں اپنے سکول کا کام یاد کر رہی تھی میں لانچ میں سوفے پر جا کر سو گیا کیونکہ دن بارکہ تھکا ہوا تھا رات کو مجھے لگا جیسے لانچ میں کوئی اور بھی مجود ہے کسی کے قدموں کی چاک مجھے سنائی دی میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو مجھے لگا جیسے کوئی آدمی ہی نہ کے کمرے کے باہر کھڑا کمرے میں جھانکنے کی کوشش کر رہا ہے میں نے بلاند آواز میں کہا کون ہے وہاں تو فوراں سے کوئی کچن کی طرف بھاگتا ہوا چلا گیا میں یا قدم اٹھا کچن کی طرف بھاگا لیکن اس وقت تک کچن بلکل خالی نظر آ رہا تھا میں نے لائٹ چلائی وہاں کوئی نہیں تھا ایک دروازہ کچن کا بیرونی جانی بھی کھلتا تھا جب میں نے دیکھا تو اس کی کنڈی کھلی ہوئی تھی جب میں وہاں سے باہر نکلا باہر بھی سناٹا تھا میں نے کچن کے دروازے کے اندر کی طرف کنڈی لگائی اور واپس لانچ میں آکا لیٹ گیا اور یہ سوچنی لگا کہ یہ کون شخص تھا جو رات کے اس پہر اندر آیا تھا نہ جانے مجھے کیا سجی میں ہینہ کے کمرے میں چلا گیا وہ بیڈ پر سوئی ہوئی تھی میں جا کر کلین پر لیٹ گیا رات کو جیسے ہی کتے کے بھونگنے کی آوازیں آنے لگیں تو ہینہ شاید نید میں ڈر رہی تھی کہنے لگیں امی مجھے ڈر لگ رہا ہے یہ کتے مجھے کھا جائیں گے امی میرا ہاتھ پکڑ لو وہ بیڈ پر اپنا ہاتھ مار رہی تھی نید میں شاید وہ مالکین کا ہاتھ ڈونڈ رہی تھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسے موقع پر مجھے کیا کرنا چاہیے بہرحال میں اپنے بیڈ سے اٹھا اور اپنا ہاتھ ہینہ کے ہاتھ میں دے دیا میرا ہاتھ پکڑ کر وہ پھر سے گہری نید میں سو گئی کافی دیر میں کھڑا یہ انتظار کرتا رہا کہ وہ کب گہری نید میں جائے اور میں اپنا ہاتھ اسے چھڑواؤں جب وہ گہری نید میں سو گئی تو میں نے دیرے سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے علاق کیا اور دوبارہ کلین پر جا کر لیٹ گیا اس کے بعد میں ہینہ کے کمرے میں ہی سونے لگا تھا ایک رات بوچھی نے دودھ کی سردائی بنائی تو کہنے لگا کہ تم بھی پی لو بڑی سکون کی نید آئے گی میں نے بھی وہ سردائی پی اور رات کو ہینہ کے کمرے میں چلا گیا اور اس رات تو واقع مجھے بڑی گہری نید آئی تھی میں تو سویا تو صبح ہی میری آنکھ کھلی جب میں نے دیکھا تو بیٹ خالی تھا اس وقت صبح کے چھے بجے تھے اس وقت تو ہینہ نہیں جھاگتی تھی اور ویسے بھی آج ہتوار کا دن تھا چھٹی تھی میں کمرے سے باہر آیا تو ہینہ وہاں بھی کہیں نہیں تھی میں نے اسے پورے گھر میں دیکھا مجھے کہیں نظر نہیں آئی میرا دل تو دکسہ رہ گیا تھا میں نے تمام لازمین کو جگا دیا سب ہی اسے ڈوننے لگے لیکن وہ پورے گھر میں کہیں نہیں تھی میرا رنگ فاک ہو چکا تھا مالکین اسے میرے بروسے پہ چھوڑ کر گئی تھی میں کیسے رات کو گہری نیند سو گیا جب میں نے تمام لازمین سے بات کی تو تا مجھے پتا چلا کہ بروچی بھی گھر سے غائب ہے پھر مجھے خیال آنے لگا کہ کچھ دن پہلے میں نے ایک شخص کو ہینہ کے کمرے کے باہر دیکھا تھا وہ باگتا ہوا کچن میں گیا تھا شاید وہ بروچی ہی تھا میں نے فوراں سے مالکین کو فون کیا اور ساری بات ان کے گوش گزار دی میں بروچی کا پتا سب جانتا تھا مالکین نے کہا کہ تم بروچی کے گھر پہنچو اس کا پیچھا کرو میں پولیس کو بھی فون کر دیتی ہوں باگم باگ بروچی کے گھر گیا تو معلوم ہوا کہ اس کے بیوی بچے کہنے لگے وہ تو گھر پر آیا ہی نہیں پھر مجھے محلے داروں سے پتا چلا کہ صبح صبح بروچی ہینہ کے موں پر ہاتھ رکھے اسے گاڑی میں بٹھا کر کہیں لے جا رہا تھا اس وقت تک پولیس بھی ہمارے بنگلے کے قریب آ پہنچی تھی ساری تفتیش کے بعد بنگلے کے باہر لگے کیمرو کی مدد سے ہمیں گاڑی کا نمبر مل گیا تھا اور صاف اس میں نظر آ رہا تھا کہ بروچی ہینہ کے موں پر ہاتھ رکھے زبردستی اسے گاڑی میں بٹھا رہا ہے اس گاڑی کا نمبر ٹریس ہو چکا تھا میں بھی پولیس والوں کے ساتھ میں گیا تھا جیسے ہی گاڑی تک پہنچے گاڑی سنسان جگہ پر کھڑی تھی مجھے یاد آنے لگا کہ ایک بار بروچی نے مجھے ایسی جگہ پر لیا تھا کہ یہاں اس کے کچھ دوست رہتے ہیں میں اس کی طرف جانے لگا جہاں اس کے دوستوں کا گھر تھا پولیس بعد میں پہنچی لیکن میں اس گھر میں پہلے پہنچ چکا تھا میں نے دروازے پر زوردار لات ماری تو دروازہ کھل گیا سامنے وہ بروچی اور دو مرد مجود تھے انہوں نے ہینا کو رسیوں سے باندھ کر ایک کرسی پر بٹھا رکھا تھا وہ بے تہاشا رو رہی تھی اور یہ دیکھ کر میرا تو خون کھل اٹھا میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور ان تینوں کی دلائی شروع کر دی اتنی دیر میں پولیس وہاں پہنچ گئی تھی ان کو پکڑ کر جیل میں بند کر دیا روتے ہوئے ہینا میرے ساتھ لگ گئی بہت گبرائی ہوئی تھی میں نے کہا تم پریشان نہ ہو جب تک میں زندہ ہوں تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا چاند دینوں میں مالکین بھی واپس آ گئی تھی مالکین ہینا کو ساتھ لگایا اور رونے لگی اور مجھے کہنے لگی مجھے تم پر بروسہ تھا کہ تم میری بیٹی کی افاظت ضرور کرو گے میں نے کہا میں ہینا کو ہمیشہ اپنی چھوٹی بہن کی طرح سمجھتا ہوں اور جب تک میں زندہ ہوں آپ بے فکر رہیے نہ تو آپ کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھ سکتا ہے نہ ہی ہینا کی طرف اور یہ دیکھ کر مالکین خوش ہو گئی اللہ تعالی ہم سب کو نیک ہدای دے اور نیک راستے پر چلنے کی تفیق عطا فرمائی آمین یا رب العالمین تو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کے ظہار ضرور کیجئے شکریہ اللہ حافظ